بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بے بہا مرتبہ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر صحابہ اکرام پر یارب تعالی خیر کی رحمت کی بارش عطا فرما دے آمین اگر آپ کے کسی شہر میں بارش ہوئی ہے تو یقیناً احوال آپ بیان کریے گا بڑی خوشی ہوگی چار رجب چودہ سو پنتالیس عجری ہے سولہ جنوری دوہزار چوبیس عیسوی ہے باروز منگل ہے پنجابی مہینہ ماں کی آج چار تاریخ ہے ڈالر اگر ہم دیتے ہیں تو دو سو اکیاسی دو سو اٹھتر دو سو اسی ریڈ جا رہا ہے اور درم چھتر پنجاتر چھتر ریڈ جا رہا ہے اسی طرح جو سعودی ریال ہے وہ چھتر پچیس اور چھتر بہتر یہ ریڈ جا رہے ہیں انٹر بینک اور اوپر مارکریٹ میں اوئل اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیکشن مارکریٹ میں تو کمی کا شکار ہے ستتر اشاریہ سات سفر ڈالر پر بینٹ آئیل ہے اور بہتر اشاریہ دو تین ڈالر کروڈ آئیل ہے اسی طرح اگر ہم چاندی ریتے ہیں تو آج یہ بھی تھوڑی سی کمی ہوئی ہے سات سو چالیس ڈالر پر کلو پر جا رہی ہے امریکی ڈالر کی بات کرنا اگر ہم پاکستانی ریٹ کے مطابق دیکھتے ہیں تو ایک کلو چاندی کی قیمت بنتی ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے تقریبا اور پچیس سو پچاس روپے پر طولہ رکھی ہوئی ہے یہ ہمارا جو بورڈ کا ریٹ آتا ہے نا ہم اس کے مطابق بتا رہے ہیں اوپر مارکریٹ میں ریٹ کم اور زیادہ دونوں ہو سکتے ہیں گولڈ بھی انٹرنیشن مارکیٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو بیس سو بیالیس ڈالر پر آنس پر مارکیٹ آ رہی ہے پیسہ پشاریہ چھ پانچ ڈالر پر گرہم ہے اور سات سو چھہ سٹھ ڈالر پر طولہ ہے آپ کو دوستو اگر یہ یاد ہو تو سات سو اٹھارہ ڈالر چلتی رہی ہے کافی عرصہ یہ قیمت پر طولہ تو آپ دیکھ لیں کہ اس سب قیمتیں کہاں کھڑی رہی ہیں پکسان میں جو بورڈ کا ریٹ آئے تو جناب یہ چاند بابا والا ریٹ ہی مجھے لگ رہے کراچی والوں کا دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے نہ گرارے ہیں نہ آپ کر رہے ہیں دو لاکھ اٹھارہ ہزار پیہ انہوں نے بورڈ کا ریٹ بھیجا پاسہ دینے کا ریٹ دو سترہ خریداری کا ریٹ اور دو لاکھ پندرہ ہزار پیہ زیورات والوں کے لیے ریٹ آ گیا دو لاکھ بیس ہزار دو سترہ ریٹ تھا اور آج دو لاکھ انہی ہزار آٹھ سو روپے میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ انہی ہزار تین سو روپے پیس بسکٹ کی خریداری کا ریٹ ہے اور فرق کتنا ہے پانچ سو روپے پر دو لاکھ خرید اور فروپ کے اندر اسی طرح روہ پٹھو ارتضاء بھی دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو روپے میں دے رہے ہیں دو لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے میں اس کی خریداری رکھی ہوئی ہے پر گرام کی قیمت بھی اگر چک کرتے ہیں تو اٹھارہ ہزار آٹھ سو چوالیس روپے پیس کا ایک گرام سونا اٹھارہ ہزار چھے سو اسی روپے روے کا ایک گرام سونا آئے گا اور اگر ہم کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام کا وزن چلتا ہے کچھ شہروں میں تو وہ ریڈ بنے گا دو لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو ساٹھ روپے پیس کا بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن اور جو روہ پٹھو ارتضاء بھی ہے وہ دو لاکھ چھپی ہزار آٹھ سو پچتر روپے یہ روے کا بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن کہلائے گا ایک نزی نیوز اور دے دیتا ہوں ساتھ آج کل میں شامل کر رہا ہوں اس کی ساتھ میں سکرین شارٹ بھی لگا دوں گا کہ انڈے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں اور مرگی جس کو پر لگے ہوئے ہیں سونے کے بہو بھی یار ہی جائے تو آپ کو یاد دلاؤں کہ تیرہ ہزار دو سو بارہ ہزار چھ سو روپے من جا رہی تھی مرگی یعنی چالیس کلو تو ان دنوں آج جو مرگی کا ریٹ آیا ہویا ہے مارکیٹ میں وہ سترہ ہزار چار سو روپے چالیس کلو ریٹ ہے یہ ہول سیل ریٹ ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو پرچون میں تو چار سو اٹھالیس روپے پر کلو آ رہی ہے مرگی اور ہول سیل میں آ رہی ہے چار سو پینتیس روپے پر کلو کتنا فرقیا ہے تیرہ روپے کا یہ جو پرچون اور ہول سیل میں تو انڈے پینتیس روپے کا ایک انڈا جا رہا ہے ایک بھائی ہیں آکاش کمار صاحب انہوں نے پوچھا تھا کہ دبائی کا گولڈ ہے اور بیالیس گرام وزن ہے وہاں دو اپشن ہوتے ہیں دبائی میں زیادہ تر گولڈ بائیس کرٹ کا ہوتا ہے اگر تو رسیب پہ بائیس لکھا ہوا ہے تو ریٹ بتا رہا ہوں اس کا تقریباً چھے لاکھ نوے ہزار پے میں آپ کا ریٹ چلا جائے گا اوپر میچے یہ زیر ہے سنار مزدوری بھی کاتے گا تھوڑی باتی تو چھے لاکھ نوے ہزار کا یہ ایڈیا لینے اور چھے لاکھ چھپن ہزار پے اگر یہ اکیس کرٹ کا گولڈ ہے تو آکاش کمار صاحب یہ بیالیس گرام وزن کے پیسے بنا رہا ہوں باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے کہ ریٹ نہ اپ ہو رہا ہے نہ ڈون ہو رہا ہے یہی دو سو پانچ سو چھات سو روپے کا جو فرق ہے اسی پر ہی چل رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی اپ ڈیٹ ہے تو ضرور شیئر کریے گا میں معذر چاہتا ہوں ہم نے بزار میں جو الیکشن لڑے اس میں اتنی تھکن ہو گئی ہمارے ریڈ کے ہڈی میری بلکل ساتھ ہی نہیں دیتی اتنی ٹھنڈ لگ گئی بیمار بھی ہو گیا اللہ کا شکرہ تھوڑی سی صحت بہتر ہوئی ہے تو جناب ورنہ میرے دن چاہتا ہے کہ میں دن میرے دو ویڈیو دوں اور پھر ساری معلومات بھی کٹی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلومات میں اضافہ ہو اور میں بھی ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں پھر آڈٹنگ کرتا ہوں پھر ٹائٹل لگاتا ہوں پھر تھاملے لگاتا ہوں بھائی اس عمر میں بھی آپ دیکھ لیں سارے کام خود کرتا ہوں اکیلا ایک موبائل کی اوپر نہ لیپٹاپ نہ کوئی اور چیز لیپٹاپ میرے پوتے نے دودھ ڈالا خراب کر دیا تو فارغ ہو گیا تو ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا نارو لگا جاتے ہیں زور سے پاکستان زندہ بات اور پاک فوج زندہ بات